بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم دوستو جنیدر سرمجتب آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے روزانہ کی طرح اور جیسے ہی شب کے بارہ بجتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی یاد آنے لگتی ہے بلکہ ویسے بھی یاد آتی رہتی ہے گفتگو بھی آپ سے جاری رہتی ہے لیکن وہ ایک جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ فورم سے ہونے لگتا ہے کہ آپ بالکل تیار ہوا جائے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں جی دنیا بھر بسنے والے اور سننے والی خصوصا تمام تر خوبصہ سماعتوں کو میرا پیار بھرہ سلام پاکستان، ہندوستان یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یونائٹڈ عرب امریٹس اور یونائٹڈ کینگنم ہمیں دنیا بھر میں جس جس ملک میں جس جس گاؤں میں جس جس شہر میں جس جس کونے میں جس جس کٹیا میں سنا جا رہا ہے تمام تر خوبصہ سماعتوں کو پیار محبت جاہت خلوص احترام اور عقیدت کے ساتھ السلام علیکم زیست و خیر اور جمعہ رمضان المبارک کی باورکہ ساتھیں اور خصوصا عشرہ نجات جو کہ تیسرا عشرہ ہے اس کی با سعادت و با مغفرت گھڑیاں بہت بہت مبارک ہو آمین سماع آمین دوستو روزانہ مہانہ سالانہ اور ہفتہ وار آپ کے ستاروں کے حوالے سے آپ سے گفتگو جاری اور ساری رہتی ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے خدمت میں حاضر نہ ہوا جائے اور گفتگو نہ ہو تو بلکل حاضر خدمت ہوں کیونکہ آپ کو رہتا ہے انتظار اور آج بلکل ویسے ہی تذکرہ ہوگا ترتیب کچھ ہوں ہے سب سے پہلے آپ کے ستارے کے پہشان بتائی جائے گی کہ بسکلی آپ کا ستارہ کون سا ہے اس کے بعد ہم یہ ذکر کریں گے کہ آج کے دن آپ کی سیچوئیشن کیا کہتی ہے کس طرح سے سیچوئیشن آج رہے گی اور آج آپ کتنا چاہ پرفارم کرتے ہیں نظر آتے ہیں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہم ذکر کریں گے کہ کیا صورتحال ستاروں کی روشنی میں رہے گی اس کے علاوہ لکی نمر لکی کلرز پہ آج آپ کو بتائے جائیں گے definitely as usual اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ مختلف شعبہ ہے عزیزت میں جس میں صحت ہے دولت ہے محبت ہے عزت ہے کاروبار ہے ملازمت ہے اور شہرت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دواجی تعلق ہے ان تمام شعبہ جات میں آج کتنے فیصد آٹھ آپ لکی رہیں گے یہ تمام گفتگو اور آخر میں مختصر پورا سر ایک سجیشن آپ کو دی جاتی ہے جس میں گزارش یہ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے کیا ذہن میں رکھ گیا چلنا ہے اور اپنے پلاننگ کرنی ہے ویسے تاریخ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اسلامی حوالے سے 25 رمضان مبارک 1443 ہجری ہے اسوی حوالے سے 27 سپریل 2022 عیسوی ہے بساک 2009 سبی کرمی پنجابی حوالے سے جاری و ساری ہے بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں آپ کے ستاروں کا اور بسم اللہ کرتے ہیں آپ کے نام برج حمل ہمارا پہلا ستارہ ہے جس کو ہم ایریز کہتے ہیں ان افراد کو حملی خواتین و عزرات اور ایریانز بھی کہا جاتا ہے سیارہ ان کا مریخ ہوتا ہے اور 21 مارچ سے 20 اپریل کے دوران کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کا دن آپ کا جو ہے وہ بدھ کا دن ہے کیا کہتا ہے ناخوشی آپ کے مرض کی وجہ ہو سکتی ہے یعنی آپ اپنی صحت کی وجہ سے ناخوش آج لگتے نظر آتے ہیں خاندان کے خوشی کو بحال کرنے کے لئے جس قدر جلد ممکن ہے آپ کم از کم مسکرہات تو دے سکتے ہیں مسکرہات تو لاسکتے ہیں پھر اپنی صحت کو آپ کو جلد از جل صحتیاب ہونا ہے اور وہ تب آپ ہوں گے جب آپ اپنا ساتھ دیں گے جب آپ صحتیاب ہونا چاہیں گے ٹھیک ہے تو موٹیویٹڈ رہنا ہوگا بھئی صحت بھی اللہ بادشا کی طرف سے ہے اور محرس کا امتحان بھی وہی انسان سے لیتا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے مزید کچھ چیزیں خریدنے سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کے پاس آلیڈی ہیں کیونکہ آپ مینٹل ڈسٹربنس کی وجہ سے ہو سکتا کچھ ایسی چیزیں خریدیں جو آلیڈی آپ کے پاس ہیں اس کے لئے قریبی لوگ جو ہیں وہ ذاتی سطح پر مسئلہ پیدا کرتے نظر آتے ہیں یہ دیفنیٹلی ہوتا ہے جب پتہ لگتا ہے کہ بھی اگلی تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب ہے تو پھر لوگ اور اس پہ وہ بوجھ لادتے ہیں اور اکثر دیفنیٹلی وہی ہوتے ہیں جو ہمیں جان رہے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس سیچوئیشن سے گزر رہے ہیں اینیوی موٹیویٹڈ رہنا ہے کہ آپ کو بہت بہت ضرورت ہوگی آسائش اور تفریق کے لئے اچھا دن ہے لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے کروبری جو سوداجات ہیں جو منصوبے ہیں پروجیٹس ہیں ان پر توجہ دینی آپ کو ضروری ہوگی کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تا وقتے کہ آپ میں اس پر حاوی ہونے کی خواہش موجود نہ ہو جب تک آپ نہ کہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ میں گزروں گا آپ کو اور سب سے زیادہ خوش انسان بنانے کے لئے آج آپ کا شریکہ حیات یا آپ کی شریکہ حیات کافی کوششیں کرے گا تو دعا ہے کہ وہ کامیاب ثابت ہوں لیکن اگر ساتھ رہے گا کریمن وائٹ لگی کلر رہیں گے بیس فیصد سیہ ساتھ دے گی ساٹھ فیصد دولت ساتھ دے گی ساٹھ فیصد بیس فیصد خاندانی معاملات بہتر ہیں گی سو فیصد محبت ساتھ دے گی چالیس فیصد کاربانی معاملات بہتر ہیں گی اور سو فیصد یا ازدواجی تعلقات بھی آج آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں مختصر پور اثر اگر میں کچھ آپ کو پیڈکٹ کرنا چاہوں کچھ کہنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ حالات اب تیزی سے بدل رہے ہیں زندگی ایک نئی انداز سے شروع رہی ہے آپ جس بھی مشکل میں یا مشکلات میں تھے یا ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے لیکن تب ختم ہوں گی جب آپ پچھلے معاملات کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو خود بھی تھوڑی سی کوشش کریں ہاں جی ماضی سے پیچھا چھوڑانے کی اور چیزوں کو گسیٹنے کی بس عادت چھوڑ دیں برج سور ہمارا اگلا ستارہ ہے جس کو ہم ٹارس کہتے ہیں اور شہرہ زہرا ہوتا ہے آپ کا 21 سپریل سے 20 مئی کے دوران آپ لوگی تاریخ پیدایش ہوتی ہے آج کے دن آپ کا کیا کہتا ہے کہ تناؤں سے پریشان کسی شخص کی مدد کرنے کے لیے تابعنائی کا اپنی انرجی کا استعمال آپ کرتے نظر آتے ہیں یہ بہت خوبصورت بات ہے اور خود کو ایسا بنائیے کہ آپ دوسروں کے اداس چیروں پر مسکرات لے کیا ان دوسروں کے آنسوں کے لیے آپ کی ہتھیلی پیش کی جائے خود کو ایسا بنا دیجئے پھر دیکھیں آپ کی زندگی کتنی خوبصورت آجائے گی اگر اپنی آپ کا استعمال دوسروں کے فائدے کے لیے نہیں کیا تو دوستو اس فانی جسم کا کیا فائدہ سوچئے گا خواہش آپ پوری ہوتی نظر آتی ہیں کیونکہ دعائیں پوری ہوں گی اور آپ کے اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ آج سے آگاز ہوگا گزشتہ دنوں کی سخت جو محنت ہے اس سے بہتر نتائج پر آمد ہوں گے جو جو بیوی جو ازدواجی بندن ہے اس میں بیوی میاں کے تعریف کریں گی اور اس کی کامیابی اور اچھی قسمت پر خوش ہوں گی مطلب جو ٹورینز خواہدین ہماری ہونے چاہیے کہ وہ سپورٹ کے لیے کھڑی ہوں اپنے خواند کے لیے ان کی خوشی میں شامل ہوں اپنی تعریف میں فراخدلی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے گا اور جب آپ کسی کی تعریف کریں مطلب ہر دن محبت میں گرفتار ہونے کے لیے اپنی فطرت تبدیل کر لیجئے سسٹین ہو کے چلیے بھائی کیوں نقصان اٹھانا ہے آپ نے ورنہ پتہ نہیں کیسے کیسے لقب اس طرح کے لوگوں کو ملتے ہیں جو روز روز نہیں محبتیں کرتے ہیں کمرکابڑوں کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ اچھا رہے گا لگتا ہے آج کے دن عظیم کامیابیوں کے لیے ماشاء اللہ سے ان ساتھیوں پر بھی نظر رکھے گا جو ایسی صورت میں موڈی ہو جاتے ہیں جب انہیں اپنی امان پسند چیز نہیں ملتی تو ایسے مطلبیوں سے پھر کیسے نبٹنا ہے یہ تو اب تک زندگی نے آپ کو سکھا دیا ہوگا آپ کو اپنی بیرہ حافظ سے محبت کرنے کا کافی موقع نصیب ہوگا لیکن صحت خراب ہو سکتی ہے تو ذرا احتیاط سے محبت کی جائے گا لیکن نمبر سکس رہے گا پنک لگے کلر رہے گا ساٹھ فیصد یہ سادگی اسی فیصد اور سادگی ساٹھ فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے چالیس فیصد محبت سادگی چالیس فیصد کربر یہ معاملات بہتر رہیں گے آپ ماضی سے پیچھا نہیں چھوڑا رہے تو توبہ کیجئے توبہ تنسوحہ کیجئے اپنی اصلاح کیجئے تو سب کچھ انشاءاللہ ممکن ہوگا اور آپ کے حاپ میں بہتر ہوگا میدان صاف ہے بیسٹ اف لک برجے جوزہ ہمارا اگلا ستارہ ہے سیارہ تارت ہوتا ہے 21 سے 21 کے دران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اور آپ کو جیمن آئے بھی کہتے ہیں بودھ کا دن جیمن آئے والوں آپ کا کہتا ہے کہ اپنی خوراک کو کنٹرول میں رکھئے گا فٹ رہنے کے لئے ایکسرسائز کیجئے گا بروقت مدد سے کوئی شخص بدقسمتی کا مذہر چکنے سے بچ جائے گا آپ کی بروقت مدد سے تو ضرور مدد کیجئے گا اختلاف رائے کے سبب ذاتی رشتے ٹوٹ سکتے ہیں تو اختلاف کو قبول کرنے کی ہمت اور ذرف پیدا کیجئے تسلیم شدہ افراد سے جو آپ کے مطلب محبت کرنے والے کے بات کر رہوں اسے جو تعلق ہے مستقبل کے رجحانات کے حوالے سے آپ سوچیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو آپ کے اپنے ہیں پیارے ہیں ہو سکتے ہیں آج آپ کی شریکہ حیات آپ کے وقار کو آپ کی عزت کو کچھ حد تک منفیتوں پر متاثر کریں تو منٹلی ریڈی رہیے گا اور دیکھے گا کہاں پہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے یا اس مسئلے کو کیسے لے کے ٹھیک کرنا ہے لیکن نمبر فور رہے گا براؤن این کروی لیکن کلر رہیں گے ساٹھ فیصد سے سادھ دے گی بیس فیصد دولہ سادھ دے گی اسی فیصد خاندانے معاملات بہتر رہیں گے بیس فیصد محبت سادھ دے گی سو فیصد کارباری معاملات بہتر رہیں گے اور بیس فیصد ہی از دواجی تعلق بھی آج آپ کا بہتر رہے گا لیکن مقتضر پورے سر ذہن میں رکھیں کہ اچھا دن ہے آج آپ کو کسی خاص مقصد میں کامیابیاں بھی حاصل ہو سکتی ہیں اور اس شخص سے بھی نیجات مل جائے گی جو عرصہ دارا سے آپ کے لئے پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا بیسٹ اف لاک برج سرطان ہمارا اگلا ستارہ ہے جس کو ہم کینسر کہتے ہیں ان افراد کو کینسیلینز اور سرطانی خواتین و حضرات بھی کہا جاتا ہے اسی عرصہ آدھ ہوتا ہے آپ کا ایک اس جون سے بیس جولہ کے درانے آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کا دن آپ کا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھئے گا جو آپ کو ٹھنڈا گولاون رکھنے میں مدد کرتی ہیں گھر کی کچھ چیزیں آپ کو انتہائی جذباتی کرتی ہیں آج نظر آتی ہیں لیکن آپ اہم ترین لوگوں تک اپنی احساسات کو محسر طریقے سے پہنچانے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے محبت کرنے والوں کو خاندان کے احساسات کو بہت زیادہ لحاظ کرنا پڑے گا یعنی وہی محبت کریں جہاں پہ خاندان یا اجازت ہے آپ کو ٹھیک ہے بلا بھجانا چلیں اس پہ کیا بحث کرنی امید ہے آپ سمجھ گئوں گے اپنی شریک حیات کی محبت سے اپنی زندگی کی تمام سختیاں جاں بھول جاتے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ گھر میں اتنی محبت ہے تو باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی لیکن نمبر سیمن رہے گا خریم ان وائٹ لکی کلر رہیں گے ساٹھ فیصد زیادہ سادگی سو فیصد دولر سادگی چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتر ہیں گے سو فیصد محبت سادگی سو فیصد کارباری معاملات بہتر ہیں گے اور سو فیصد ہی ازتواج تعلقات بھی ماشاءاللہ بظاہر بہتر ہیں مختصر پورا سر یہ کہوں گا کہ اہم مقصد میں کامیابی مل سکتی ہے ناراض لوگ مزید دور ہو رہی ہیں ان کو قریب لانے کے لئے اگر معافی بھی مانگنی پڑے تو ضرور مانگ لیجئے گا تاکہ رشتے بچائے جا سکیں سمجھتے ہیں آپ تو اگر وہ بہت ہی قیمتی ہیں آپ کا ساتھ نبھانے والے ہیں آپ کے اپنے ہیں تو پھر ایک معافی سے اگر وہ اپنے ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں اور رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے تو کیا چاہیے پیارے دوستو کر گزریے برجے اصد ہمارا اگلا ستارہ ہے جس کا سیارہ شمس ہوتا ہے 21 یون سے 21 علاقے درانہ آپ لوگوں کی تاریخیں پیداش ہوتی ہے اصد والوں آپ کو ویکلی ہورسکوپ نہیں مل رہے اصد کے میں کر دوں گا آپ کو کوپریٹ انشاءاللہ لنک شیئر کر دوں گا ویکلی بھی دوستو ویسے موجود ہے ویسے میں سوچ رہا تھا آج کے منطری بھی شروع کرتے ہیں لچسی اصد والوں آج کے دن آپ کا کہتا ہے کہ صحت اچھی رہے گی بوبل کے بہت اچھی ہوگی مہمانوں کی صحبت سے لطفندوس ہوں گے انجوائے کریں گے افتار کے وقت ایک خوبصورت دن گزرتا نظر آتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی خاص منصوبہ یا پلان بناتے بھی نظر آتے ہیں ہاں اچھا افتار ان کے ساتھ کیجئے اس کے بعد کہیں باہر نکلئے رات میں آفٹر تراوی اور انجوائے کیجئے اور ہاں ایسی ہوتے ہیں پلانز بڑی مجھے کے ہوتے ہیں اچھا جی جن کے ساتھ پلان کریں گے وہ بھی اسے تحسین کی نظر سے دیکھیں گے ماشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے جو آپ کے محبت کے زندگی ہے اس میں آپ کو اپنے ماشوک کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا اپنے کام پر توجہ دیجئے گا جذباتی جگڑوں سے دور رہیے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہترین لائف پارٹنر جو ہے لائف پارٹنر زوجین کی بات کر رہوں شادی شدہ خواتین حضرات کی بات کر رہوں آپ کو مطلب آج جی آپ فیل کریں گے کہ زبطہ لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے مطلب انجوائی کریں گے اپنے ریلیشن کو لکی نمبر سکس رہے گا پنک لکی کلر رہیں گے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ انجوائی کریں گے ہرشہ جی لکی نمبر سکس لکی کلر پنک اور سو فیصد سے سادہ گی اسی فیصد دولہ سادہ گی اسی فیصد غاندانی معاملات بہتر ہیں گی ساٹھ فیصد محبت سادہ گی چالیس فیصد کارپری معاملات بہتر ہیں گی اور ساٹھ فیصد ہی اسی فیصد تعلقات بھی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں جہاں تک بات کر لیتا ہوں آپ کے مختصر پورا سر کی تو یہ کہوں گا دوستو اسد والو کہ آپ نے ایک عرصہ پریشانی میں گزارا ہے لیکن اب حالات آہستہ بہتر ہو رہے ہیں بحکم اللہ پریشانی ہندور بھاگ رہی ہیں جو لوگ نعیم القادر یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں گے وہ انشاءاللہ جل فائدہ حاصل کر بائیں گے یہ ویسے بھی آپ کو میکسیمم ریکمنٹ بھی کیا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کاغذ پر لکھ کر رکھنا چاہتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے نہیں تو مرد جو ہیں وہ چاندی کی انگوٹھی پہ اور خواتین سونے کی انگوٹھی پہ نعیم القادر اگر لکھ کے ہمیشہ کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی آپ کے لئے بیسٹ اف لکھ برجے سنبولا اگلہ ستارہ سیارہ تارہت ہوتا ہے بائی سکسے بائی ستمر کے دنان آپ لوگ کی تاریخ پیدایش رہیت ہوتی ہے صحت اچھی رہے گی آج بودھ کے دن آج کے سرمایہ کاری خوشحالی اور مالیاتی تحفظ کو بہتر بنائے گی گھرے لیزے مداریوں کو نظرانداز مت کی جگہ اگر آپ نظرانداز کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ رہنے والا کوئی شخص آپ سے بدزن ہو سکتا ہے اور گھر والوں کا بدزن ہونا بہت بوری زندگی کا نتیجہ سامنے لاتا ہے رومانوی حادثے کی امکانات راورشن ہیں اپنی معشوقہ کی سنجید کی پر آپ شک کرتے نظر آتے ہیں لوکار لوگال اور اسی وجہ سے آنے والے دنوں میں آپ کی شادشتہ زندگی بھی ڈسٹرپ ہوتی نظر آتی ہے تو اچھے سے رشتوں کو لے کے چلیں اس رشتے میں شک کرنے کے کوئی بندہ کیا بولنے لیکن اگر فور رہے گا گریلہ کی کلر رہے گا اور سو فیصد سے سادگی ساٹھ فیصد دولہ سادگی چالیس فیصد خاندانی معمولات بہتر ہیں ساٹھ فیصد محبت سادگی سو فیصد کاروپری معمولات سادگی اور ساٹھ فیصد ہی از دواجی تعلقات بھی آج آپ کا سانتیتے نظر آتے ہیں مختصر پورا سر یہ کہوں کہ توبہ سے کاملے برج سنبلہ والوں ماضی میں جو غلطیاں کی وہ آپ کے سامنے آرہی ہیں توبہ تر نسوحہ بہت ضروری ہے اپنی اصلاح کیجئے آج بہت بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور آنے والے اچھے دونے سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آپ ہو سکیں بہت سے ایشیوز بہت سے زتاروں کے اس لئے بھی ایشیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی جو بندش بغیرہ ہوتی ہے وہ انہی کے حمال کے وجہ سے ہوتی ہے تو توبہ کو مسلسل اپنی زندگی کا حصہ کیجئے اور توبہ تر نسوحہ کو تمام شرائط پر مکمل پورا اترنے کی کوشش کے ساتھ بھاگیا اللہ بارشا کے ذات بہتر جانتی ہے چھ سیتارے شیئر کر چکا ہوں بکیا چھ سیتارے بھی دیفنیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن نیکس ویڈیو میں تب تک یوٹیوب پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا رمضان مبارک